امریکی پولیس نے ایک اور سیاہ فارم شہری کی جان لے لی اٹلانٹا میں پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا اور مشتل مظاہرین نے متعدد املاف کو آگ لگا دی امریکہ میں پولیس نے ایک اور سیاہ فارم شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے جس کے بعد امریکہ میں مظاہروں کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے 27 برس کے ریشیڈ بروکس کو اٹلانٹا میں گولی ماری گئی اٹلانٹا پولیس کے مطابق انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ ایک شخص ریسٹورانٹ کے ڈرائیو تھرو حصے میں پار کی گئی گاڑی میں سو رہا ہے اس کی وجہ سے گاہکوں کو پریشانی کا سامنا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ سیاہ فارم شخص نے گرفتاری کے دوران مظاہمت کی اور مبجنہ طور پر پولیس کا ٹیزر لے کر بھاگنے کی کوشش کی اس دوران دو پولیس حلکاروں میں سے ایک نے سیاہ فارم شخص پر گولی چلا دی بعد ازاں بروکس کو اسپتہ لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا سیاہ فارم شہری کے علاقت کے خلاف امریکی شہر اٹلانٹا میں پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے اور مشتل مظاہرین نے املاک کو آگ لگا دی دوسرے جانے پولیس کے ہاتھوں شہری کے قتل پر اٹلانٹا پولیس کی صحبران نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے پولیس حلکاروں کے ہاتھوں بروکس کی موت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ میں سفید فارم پولیس حلکاروں کے ہاتھوں زیاہ فارم شہری جارج فلوائٹ کی قتل کے خلاف مظاہرین کیے جا رہی ہیں اور پولیس کی فنڈنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے